نمازکار ویپار کی خبروں میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں آپ کے ساتھ آکاش اور اب دیکھتے ہیں خبریں مستارسی OCD نے ویتوورش 2020-21 کے دوران بھارت کے ارتوہستہ میں 10.2 فیزدی کی گرابٹ کا انمان لگایا ہے جون میں اس نے 3.7 فیزدی کی کمی کا انمان لگایا تھا لیکن اب اسے بڑھا کر 10.2 فیزدی کر دیا گیا ہے حالانکہ OCD نے گلوبل آؤٹپٹ میں کمی آنے کا اپنے پہلے کا انمان گھٹا دیا ہے پہلے اس نے گلوبل آؤٹپٹ میں 6 فیزدی کا انمان لگایا تھا لیکن اب اسے گھٹا کر 4 فیزدی کر دیا گیا ہے شکروبار کو کاروبار کے آخرے دن BSC 220 انکو پر 49,200 پر اور نفٹی 64 انکو پر 11,584 پر کھلا بازار میں فارما شیئروں میں تیزی ہے لیوپن کے شیئر میں 6 فیزدی تک کی بڑھت ہے اس کے علاوہ سپلاو ڈاکٹر ریڈیز کے شیئر 44 فیزدی اوپر کاروبار کر رہے ہیں اس سے پہلے گلوار کو BSC 323 انکو نیچے 38,989 پر اور نفٹی 85 انکو گراؤٹ کے ساتھ 11,59 پر بند ہوا تھا 2016 میں بہوچرچت پناما پیپرز میں جن لوگوں کے نام آئے تھے ان پر ابھی تک کوئی کاروائی نہیں ہوئی ہے یہی نہیں اس ماملے میں سپریم کورٹ نے سال 2017 میں کیاچکہ پر سنوائی کی کورٹ نے کہا کہ اس ماملے میں جانچ کی جائے اور کاروائی کی جائے لیکن کورٹ کے آدیش کے 3 سال بعد بھی اس ماملے میں کوئی کاروائی نہیں کی گئی ہے امریکہ کی لاؤ فرم روزین نے پھر سے SDFC بینک کے خلاب مقدمہ دائر کرایا ہے یہ مقدمہ نویشکوں کو ہوئے نقصان کی بھرپائی کرنے کے لیے دائر کیا گیا ہے اس سے پہلے بھی اسی فرم نے جولائی میں ایک مقدمہ دائر کیا تھا اس مقدمے میں SDFC بینک کی دکت بڑھ سکتی ہے لاؤ فرم نے SDFC بینک ورطمان ایم ڈی آدیت پوری اور آنے والے نئے ایم ڈی ششیدر جگدیشن اور کمپنی سچیو سنتوش حلدنکر کے خلاب بھی ماملہ درج کرایا ہے سیکیورٹیز اور ایکسچینج بورڈ آف انڈیا نے نویشکوں سے ملنے والی شکایتوں کے ریکارڈ کو مینٹین کرنے اور ان کی پروسیس کو لے کر ایک ایجنسی نکت کرنے کی یوجنا بنائی ہے یہ ایجنسی نویشکوں کے فیزیکل یا الیکٹرک طریقے سے شکایتیں پرابت کرے گی انہیں کیٹیگرائز کرے گی سیوی نے ایک نوٹیس میں یہ جانکاری دی ہے سیوی نے گٹھت کی جانے والی ایجنسی کے پری کالیفیکیشن کو لے کر آویدن آمنترک کیے ہیں دوسری تیماہی میں ایڈوانس ٹیکس کلیکشن میں 25.5 پرتیشت کی گرابت آئی ہے یا 1,69,057 کروڑ روپے رہا ہے حالکہ پہلی تیماہی کی طلعہ میں اس نے صدھار ہوا ہے یہ جانکاری انکم ٹیکس ویبھاگ کے سوتروں نے دی ہے جانکاری کے مطابق پہلی تیماہی یعنی اپریل سے جون کے بیچ ایڈوانس ٹیکس کا ریوینیو مہج 11,714 کروڑ روپے تھا یعنی اس میں ایک سال پہلے کی طلعہ میں 76 پرتیشت کی گرابت آئی تھی یا اس لیے ہوا تھا کیونکہ مارچ کے انت میں لوگ ڈاؤن لگا تھا اور اس کے بعد سے پوری آرتے گذوید یہاں ٹھپ پڑ گئی تھی کرونا وائرس مہاماری نے وائٹ کالر جاپ کرنے والوں پر برا اثر ڈالا ہے مائی سے اگست کے بیچ 66 لاکھ لوگ بے روزگار ہو گئے ہیں تینگ ٹینگ سینٹر فور مانیٹرنگ انڈیا ایکنومی ریپورٹس کے مطابق اس میں انجینئر، ڈاکٹر، شکشک، ایکاونٹین، وشلیشک سمیت کئی سیکٹر کے پیشیوروک رنوخری گئی ہے ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ 2016 کے بعد سے روزگار اپنے سب سے نیونتا مستر پر آ گئی ہے CMI کے سامتاہیق مشکلیشن کے آدھار پر یہ سروے جاری کیا گیا ہے یہ سروے ہر چار مہینے میں کیا جاتا ہے سیلڈیٹ کرمچاریوں میں سب سے بڑا روزگار کنقصان وائٹ کالر پروفیشنلز اور ان کرمچاریوں کا ہوا ہے لوگ ڈاون کے دوران ATM فراد کے ماملے تیجی سے بڑھ رہے ہیں سی دھیان میں رکھتے ہوئے SBI نے کٹاؤθی بیس ATM کیش ویڈر ویڈرول سبیدہ کو 24 گھنٹے لاغو کرنے کا فیصلہ کیا ہے یہ سبیدہ دیش پر کے سبھی ایٹی ایم پر 18 ستمبر یعنی آج سے لاغو ہو جائے گی اس سبیدہ کے شروع ہونے کے بعد ایس بی آئی کے ایٹی ایم سے دس ہزار روپے اس سے ادھک راشی نکالنے پر دن میں ہی ایٹی ایم کی ضرورت ہوگی اس سے پہلے تک رات آٹھ بجے سے صبح دس بجے تک دس ہزار اور اس سے ادھک راشی نکالنے پر بینک نے ایک جنوری سینیم لاغو کیا تھا ورلڈ بینک کے سالانہ یومن کپٹل انڈیکس میں بھارت کو 166 اس تھان ملا ہے انڈیکس میں بھارت سہیت 174 دیشوں کو شامل کیا گیا ہے انڈیکس کو 174 دیشوں کی شکشہ اور سواست کی استثیتی پر تہہ کیا گیا ہے اس سے پہلے بھارت نے سال 2019 میں جاری انڈیکس پر آپتی جدائی تھی ورلڈ بینک دوارہ جاری یومن کپٹل انڈیکس کے مطابق اس سال بھارت کا اسکور 0.49 ہے جبکہ اس سال 2018 میں اسکور 0.44 تھا اس سے پہلے 2019 میں ورلڈ بینک کی اور سے جاری انڈیکس میں بھارت کو 157 دیشوں میں سے 152 اس تھان ملا تھا بینکنگ ریگولیشن بل 2020 لوگ سمہ میں پارت ہو گیا ہے اس ویدھیاک میں کورپوریٹیو بینکوں کو بھارتی ریزارو بینک کی نگرانی میں لانے کا پرستاو رکھا گیا ہے ویتمنتری نرملا سیترامن نے کہا کہ کورپوریٹیو بینکوں کے گورننس میں صدھار کرنے اور جمع کرتاؤں کے پیسے کی سرکشہ کے لیے یہ ویدھیاک لائیا گیا ہے بینکنگ نیامن ویدھیاک 2020 کو لوگ سمہ میں پیش کرتے ہوئے سیترامن نے کہا کہ سرکار کو لوگ ڈاؤن کے دوران ادھیا دیش لانا پڑا تھا کیونکہ کورپوریٹیو بینکوں کی حالات بہت خراب تھی امریکہ کے کیندری بینک فیٹرا ریزارو بینک نے بیازداروں میں کوئی پریورتن نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے اس کے ساتھ ہی افصال 2023 تک امریکہ میں بیازداریں شونے کے قریب رہیں گی بدھواد دیر رات پیڈرا ریزارو بینک نے اس کی گھوشنا کی تھی دو دیوسی بیٹھک کل رات سماپت ہوئی تھی اس بیٹھک میں کورونا اور جی ڈی پی پر بھی بینک میں چرچہ کی اس بلٹن فلالتنا ہی نمازکار